آپ کو ہائی گریپ کا گلو اور اس کی ٹیپ لگانے کا ذیکہ کر بتاتے دونوں طرح کی یونٹس پہ یعنی چاروں طرح بorde جارہا ہو چاہے اور چاہے فرنٹ پہ لیس والا سسٹم ہو اور اس کے تین طرف بorde اگر ہو یعنی چاروں طرف بorde جارہا ہوں چاہے یعنی چاروں طرف بorde ب чудت اور کچھ راڑالہ وزر ریس ہوتی ہے اور تین طرف بارڈر ہوتا ہے ایک دو تین بارڈر ہوتا ہے اور سامنے جالی ہوتی ہے تو دونوں کی سب پر کیسے گلو اور بارڈر لگائی جاتی ہے ٹیپ لگائی جاتی ہے وہ طریقہ کا سمجھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فنگر پی تھوڑا سا آپ نے یہ گلو لینا ہے اور فرص کریں کہ یہ آپ کا وہ والا اس ہے جو شیوڈ ہے یہ جو مارک میں نے کیا ہے یہ والا اس ہے یہ آپ کا شیوڈ ہے تو اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا یہ سا لے کے ماتھے پی پہلے ماتھے پی ہلکا 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 سا ایسے کر کے لگا لینا ہے ایسی بلکل ایسی فنگر کے ساتھ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سائیڈ کے اوپر لگا دینا ہے تھوڑا سا لے کے بلکل معمولی سا آپ نے جہاں جہاں آپ کا شیوڈ حصے کا بانڈی بن رہی ہے وہاں وہاں پہ آپ نے یہ لگا دینا ہے اسی طرح سے پھر تھوڑا سا لیا اور سائیڈوں کے اوپر بھی اچھی طرح سے آپ نے ایسے لگا دیا ایک ہے یعنی یہ آپ کا سر ہے یعنی اچھی طرح سے جب لگیا آپ نے چاروں طرف اپنے یہ لگا دیا چاہے چاروں طرح بوڑڑنو والے یونٹ والے یوز کر رہے ہوں یا لیس والے یوز کر رہے ہیں لیکن اپنے سکن کے اوپر چاروں طرف ایسے ماتھے سے لے کے چاروں طرف آپ نے یہ لگا لیا اور اچھی طرح سے ربنگ کر کے لگایا اچھی طرح سے ایسے کر کے لگا لیا اور دو منٹ دو سے تین منٹ آپ نے ویڈ کرنا ہے اس کو ڈرائی ہونے دیں جتنی دیر وہ ڈرائی ہو رہے ہیں اتنی دیر میں آپ نے یونٹ کے اوپر تھوڑا سا آپ نے معمولی سا گلو لیا ایسے فنگر کے اوپر ہی اور یہ اوپر ہی رکھا گلو اور فرنٹ پہ آپ نے ہلکا سا ہلکا سا یہ لگا دیا ہلکا سا یہ لگا دیا اور جہاں جہاں پہ آپ چاریں ٹیپ لگانے بعض لوگ چاروں طرف لگا لیتے ہیں بعض تھوڑا تھوڑا سا پیچ لگاتے ہیں تو جدہ جدہ ٹیپ لگانے ہیں ادھر ادھر آپ نے پہلے تھوڑا سا بارڈر کے اوپر ہلکا سا گلو لگا دیا جتنی دیر وہ خوشکور ہے اتنی دیر آپ نے یہ کام کر دیا اب آپ نے یہ کام کر دیا کہ یہاں پہ بھی گلو لگا کے میں اس کو فنگر سے ہی پھیلا دیا میں نے فرنٹ پہ لگا دیا پیچھے لگا دیا ادھر لگا دیا اور ادھر لگا دیا کیونکہ میں نے یہاں پہ ٹیپ بھی لگانی ہے اور دو منٹ اس کے ساتھ ہی ویٹ کیا اتنی دیر آپ نے تین چاپ پیس جو ہے ٹیپ کے کاٹ کے رکھے ٹھیک ہے تاکہ ٹائم نہ زائے اتنی دیر میں آپ کی یہ خوشکور ہے آپ نے ہائی گریپ کی ٹیپ کے پیسز کاٹ کے رکھے ہوئے تین چاپ ٹھیک ہے جب یہ بلکل ڈرائی ہو گیا ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ڈرائی ہو گیا ہے دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں آپ نے ایک پیس سمپل یہاں پہ لگایا جہاں میں نے گروہ لگایا ہے آپ نے ایک پیس اچھی طرح لگا کے اس کو اچھی طرح پریس کر لیا ایک اسی طرح سے اس کو پریس کر لیا جہاں پہ گروہ لگا تھا اس کو پریس کر لیا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ نے یہ پیچھے آپ نے ایک پیس لگا دیا پیچھے پیس لگانے کے لیے آپ ہلکی سی یہ ٹرم کر لیں تاکہ ایج اچھا بن جائے تو یہ ایک میں نے پیچھے لگا دیا اور اسی طرح سے فرنٹ پہ لگانے کے لیے بھی میں ایک پیس کو ٹرم کر لیتا ہوں یہ ٹرم کر لیا میں نے اور ایک پیس میں نے سامنے بھی لگا لیا مطبع میں اپنی ڈیزائر کے مطابق صرف چار پیس میرے لیے کافی ہیں تو میں اس لیے جتنا لگانا چاہیں جہاں لگانا چاہیں گے وہاں وہاں پہ گلو آپ نے نیچے تھوڑا سا لگا کے اس کو ڈرائی ہونے دیا دین آپ نے ٹیپ لگا دی اب یہ خوشک ہو چکا ہے آپ اس سرا کام کریں پیس اس کو پیل آؤٹ کر دیں جیسے پیل آف ہوا سائٹ پہ رکھیں اس فنگر سے آپ نے گلو لگا رہا تھا آپ نے دوسری فنگر کے استعمال کیا اور یہ ساتھ ہی آپ نے یہ اتا دیا اتر گیا سکین پہ گلو لگاوا ہے آپ کے ادھر آپ نے ٹیپ لگا لی اب آپ نے پھر گلو پکڑا گلو پکڑ کے آپ نے ٹیپ کے اوپر جہاں جہاں ٹیپ لگائیے اس ٹیپ کے بلکل اوپر آپ نے لگا کے ہلکا ہلکا سا ایسے ربنگ کی ربنگ کر کے ٹیپ کے اوپر اوپر لگا دیا اسی طرح سے تھوڑا سا لگایا ادھر میں نے ٹیپ لگائی ہوئے ادھر لگا دیا اچھی طرح سے اسی طرح سے جدھر جدھر ٹیپ لگائی ہوئے میں نے اسی طرح سے یہ ٹیپ لگی ہے ایسے لگا دیا میں نے گلو اچھی طرح سے اور ساتھ ہی میں نے ایسے گلو لگا دیا ٹھیک ہے لگا کے اچھی طرح سے پھیلا دیا فنگر سے ہی اور اس کو ساتھ ہی آپ بند کر دیں آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ اب اس کو اس کا دو منٹ بیٹ نہیں کرنا ہے اس کا ٹوٹی چالی سے پچاس سیکنڈ بیٹ کرنا ہے اپنے جیسے ہی آپ کو سٹکنس فیل ہوگی آپ نے ساتھ ہی پیش کر دینا ہے اپنے ہیڈ کے ساتھ ہیڈ پر لگا کے رکھا تھا گلو خوشک ہو گیا بورڈر پر لگا کے خوشکیا تھوڑا سا لگانا ہے بورڈر پر اس کے بعد ٹیپ لگائی ٹیپ لگانے کے بعد ٹیپ کی اوپر پھر گلو لگایا ٹھیک ہے اور اس کا چالیس پچاس سیکنڈ بیٹ کیا چاس سیکنڈ تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو لگانے جا رہا ہوں فرنٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ آپ نے فرنٹ کے اوپر ایسے پکڑا اور آپ نے ماتھی کے اوپر جہاں پر اپنے گلو لگایا تھا ایسے رکھے اور آپ نے پیش کر دیا پیش کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو پریس کر کے رکھا بہت اچھے طریقے سے چاروں طرف سے صحیح دبا کے آپ نے رکھا کم از کم ایک منٹ کے لیے دبائے رکھنا ہے ایک منٹ کے لیے دبا کے رکھا اچھی طرف سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنا برش وغیرہ کریں برش کریں اور کوشش کریں کہ سات آٹھ گھنڈے تاکہ اس کو گیلا نہ کریں اس لیے سونے سے کم از کم بھی چار پانچ گھنڈے پہلے آپ یہ کام کریں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ لیٹیں آپ نے جو برش وغیرہ کرنا ہے اب آپ کر سکتے ہیں اس کو جو مرضی آپ کرتی دیں ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیس کے ساتھ جن کا فرنٹ لیس والا سسٹم ہوگا وہ کیسے کریں گے چاہے ایم جی ایم کیو سکس یا لیس فرنٹ ہو اب فرص کریں کہ آپ کا یونٹ جو ہے وہ لیس والا ہے یعنی جس کے تین طرف پلاسٹک کا بورڈر ہے اور صرف جالی فرنٹ پہ جالی ہے ٹھیک ہے تو جن کے بھی جالی والا یونٹ ہوگا تو انہوں نے کیا کام کرنا ہے باقی سارا سٹیپ وہی ہوگا سکن پہ لگانا ہے بورڈر پہ لگانا ہے بورڈر پہ لگا کے ٹیپ لگانی ہے اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے ٹھیک ہے اب جالی کے اوپر لگانے کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے یہ تھوڑا سا لیا اور جالی کے اوپر ڈائریکٹ آپ نے جالی کے اوپر ڈائریکٹ آپ نے پوری جالی کے اوپر لگا کے اچھی طرح سے پھیلا دیا اچھی طرح سے آپ یہ فکر نہ کریں کہ آپ کے بالوں کو نقصان ہوگا بس یہ آپ نے لگا کے اچھی طریقے سے لگانا ہے اور آپ نے اس طرح سے اچھی طرح ڈبنگ کر کے اس کا بھی دو منٹ آپ نے انتظار کرنا ہے ڈرائی ہونے دینا ہے ایک کو فکر کرو اب فرص کریں دو منٹ آپ کے پورے ہو چکے ہوئے ٹھیک ہے یہ خوشک ہو گیا ہوئے آپ نے تین چھٹ چھٹ سے ایک ایک انچ کی پیس آپ نے آپ نے ایک سائیڈ پہ لگایا جالی کے فرنٹ پہ ایک سینٹر پہ لگا دیا جیسے مرضی کر کے لگائے ٹھیک ہے ایک سینٹر میں لگا دیا اور ایک جالی کے اس طرف لگا دیا تین پیس آپ نے لگا دینا ہے تین پیس لگانے کے بعد آپ نے یہ اتار لیا پی لوڈ کر لیں اس کو ٹھیک ہے اچھی طریقے سے پلیس کر کے اس کو پی لوڈ کر لیں میں نے پی لوڈ کر لیے پی لوڈ کر لیا آپ نے اس کو بی لوڈ کر لیا ٹھیک ہے دوسرے پی اس کو بھی اور تیسرے پی اس کو بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اگین گلو پکڑا گلو پکڑا اور آپ نے سیم وہی کام جو آپ نے بورڈر پہ کیا تھا بورڈر کی ٹیپ پہ اسی طرح سے اس کی اوپر بھی آپ نے ٹیپ سے لے کے جالی کی اوپر بھی سب جگہوں پہ آپ نے اسی طرح سے گلو لگا دیا فنگر سے ہی کوئی مستان نہیں بغیر کسی ڈر کے اور دیکھیں کہ اس میں ضائع ہونے کے بھی ڈر نہیں ہوتا کیونکہ ٹیوب ہوتی ہے اور آرام سے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جالی کی اوپر بھی چاہ لگائیں لگا کے اس کو بھی آپ نے چالیس پچاس سیکنڈ ویٹ کرنا ہے چالیس پچاس سیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد آپ نے یعنی یہ فرض کریں آپ کا جالی والا یونٹ تھا جس کے تین طرح بورڈر تھا ایک دو تین بورڈر تھا اور سامنے جالی تھی ایم جی ایم ہے کیو سکس ہے لیس فرنٹ ہے آئیکن ہے جو بھی جالی والا ہے ٹھیک ہے بھول جائیے کہ آپ کا فرنٹ کے اوپر بورڈر ہے بس یہ سامنے جالی لگی ہوئی ہے آپ نے بس یہ جالی کے اوپر لگا کے ٹیپ لگائی جالی کے اوپر گلو لگا کے دو تین میں نے ویٹ کیا خوشک ہو نہیں دیا پھر اسی کے اوپر ٹیپ لگائی ٹیپ لگا کے پھر آپ نے گلو میں نے سارا لگا دیا چالیس پچاس سیکنڈ ویٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کا تقریباً ایک منٹ ہو گیا اب آپ نے یہ فرنٹ والا حصہ ہے آپ کی سکین کے اوپر اوریڈی لگا ہوا تھا اتنی دیر میں یہ خوشک ہو گیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ آرام سے یہ پکڑیے اور اپنا سسٹم کے ساتھ لگا کے سیم کام کیجئے گے سیم کام کریں گے اپنے لگانے کے بعد آپ نے بس پریس کر دینا اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے پریس کر کے رکھیں ٹھیک ہے کم از کم بھی ایک ڈیر منٹ پریس کر کے رکھیں چاروں طرف سے کیپ پہن لیں کوئی ایسٹیز کر لیں اور آرام سے آرام سے برش کریں کوئی زیادہ زور زبردستی نہیں کرنی ہے آپ نے آرام سے برش کر کے برش کر کے چھوڑ دیں ٹھیک ہے چھ سات گھنٹے کوشش کریں کہ برش نہ کریں نہ گلہ کریں تاکہ اس کو سیٹ ہونے کا ٹائم مل جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ چاہیں ٹھیک ہے سوئیں جو مرجی آپ کام کریں ٹھیک ہے تاکہ اٹھتی دیر میں یونٹ ہوں جن کے سامنے جالیاں ہوتی ہیں چاروں طرف جالیاں ہوتی ہیں یا آپ جن کا چاروں طرف بارڈر والا ہوتا ہے تو یہ پروپر اس کا مینکہ طریقہ کار آپ کو سمجھا دوں تینکیو جزاک اللہ